انہوں نے اپنے شہریوں کو بوم شیلٹرز میں جانے کے حوالے سے ہدایات چاری کی چانک غزہ کی پٹی سے حملہ ہوتا ہے پانچ سو راکٹ داگے جاتے ہیں حماس کے جو ملٹنٹس ہیں وہ اسرائیل میں داخل ہو جاتے ہیں سخمیوں کی تعداد پندرہ سو سے زائد ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یرگمال بھی بنائے گئے ہیں یہ آئرین ڈوم سسٹم آخر کیسے ناکام ہو گیا اتنا منظم حملہ ایک چھوٹے سے ملٹنٹ گروپ نے کیسے کر لیا دنیا کا سب سے طاقتور ڈیفنس سسٹم رکھنے والا اسرائیل آج حالت جنگ میں ہے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وہ حالت جنگ میں ہیں انہوں نے اپنے شہریوں کو بوم شیلٹرز میں جانے کے حوالے سے ہدایات چاری کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ ایکٹیب کیا یہ واقعہ ہوا ساتھ اکتوبر دوہزار تیس کو جب اسرائیل میں ایک ہالیڈے ایک مقدس دن سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ان کے ریلیجن کے حوالے سے وہ ایک بڑا دن تھا جہاں وہ سب اکٹھے ہوکے اپنے مقدس اور آق کی جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیلیبریشنز ہوتی تھی تو اس سب چیزوں کی تیاریا کی جا رہی تھی لیکن اچانک غزہ کی پٹی سے حملہ ہوتا ہے پانچ سو راکٹ داگے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ زمینی حملہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم کو کچلتے ہوئے ہماس کے جو ملٹنٹس ہیں وہ اسرائیل میں داخل ہو جاتے ہیں اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق بہت زیادہ کیجویلٹیز بھی ہو چکی ہیں جن میں ساتھ سو سے زائد جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے افواج بھی شامل ہیں عام لوگ بھی شامل ہیں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اسی طرح سے دوسری طرف بھی پانچ سو سے زائد افراد کی جانوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے زخمیوں کی تعداد پندرہ سو سے زائد ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شیئر غمال بھی بنائے گئے ہیں قید میں بھی ہیں پوری دنیا میں ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں ٹرینٹ کر رہی ہیں یہ ایشو کے آخر اسرائیل اور حماس میں معاملہ کیا ہوا یوں تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ پچھتر سال پر آنا ہے اور پچھتر سال سے ان تنازات کا سلسلہ جاری ہے غزہ کی پٹی میں جو رہنے والے فلسطینی ہیں اور وہاں کے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ گاہے بگاہے راکٹ حملے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے ڈیفنس سسٹم کو بہت سٹرونگ بنا دیا تھا آرینڈ ڈوم کے نام سے جانا جانے والا یہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اتنی آسانی سے یا اتنے زبردست طریقے سے کام کرتا ہے کہ اگر کہیں اپوزٹ سائٹ سے آپ کی طرف کوئی مزائل آتا ہے تو یہاں سے آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہے کہ یہاں کا مزائل جاتا ہے اور ہوا میں ہی اس مزائل کو تباہ کر دیا جاتا ہے جس سے زمینی نقصان نہیں ہوتا یہ آرینڈ ڈوم سسٹم آخر کیسے ناکام ہو گیا اتنا منظم حملہ ایک چھوٹے سے ملیٹنٹ گروپ نے کیسے کر لیا اور اس ملیٹنٹ گروپ کو کہاں سے کہاں کہاں سے دنیا میں سپورٹ حاصل ہے یہ سب سوالات اب دنیا کے سامنے موجود ہیں اسرائیل اور حماس کا تنازہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا بیکراؤنڈ دیکھنا پڑے گا ان کی جو ریلیجیس آئیڈیولوجیز ہیں ان کو بھی جاننا ہوگا سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی کیونکہ یہ خطہ جو ہے وہ صدیوں سے حالت جنگ میں ہی ہے کوکہ ڈیکلیئر آج کی گئی ہے وہ اسرائیل کے جانب سے لیکن بہت صدیوں سے اس خطے میں ہمیشہ سے جو ریلیجیس گروپ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تنازہ موجود رہا ہی ہے اسرائیل بھی ایک مذہب کے نام پہ بننے والی جو ہے وہ ریاست ہے جس طرح سے پاکستان بنا تھا اسی طرح سے جو فلسطینی ہیں جو حماس ہیں اور دگر ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کا اس ریلیجیس گروپ کے اگینس جو ہے وہ آئیڈیولوجی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ اس پہ یہودیوں یا اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ جو مسلمان ہیں عرب مسلمان ہیں فلسطین کے مسلمان ہیں ان کا حق بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیتل مقدس یروشلم یا پھر جو ہے وہ مسجد اکسا کا جو ایریا ہے جس کو کیپٹل مانتے ہیں اسرائیل کا جو علاقہ ہے اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ اسے اپنا کیپٹل مانتی ہے جبکہ دوسری جانب جو فلسطینی ہیں جن کو جنگ جو کہہ سکتے ہیں جدوجہد کہہ سکتے ہیں آزادی کے لیے وہ اپنے طور پر جدوجہد کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ مستقبل میں جو فلسطینی ریاست بنے گی اس کا جو یروشلم کا مشرقی حصہ ہے وہ کیپٹل ہوگا فلسطینی ریاست کا اور سارا تنازہ اسی کیپٹل کے علاقے پہ ہے فلسطین جو ہے وہ انیس سو سنتالیس میں بہت بڑا علاقہ تھا لیکن اب اگر میپس کو دیکھیں تو انیس سو سنتالیس سے آج کا دوہزار تیس کا اگر ہم فلسطین اور اسرائیل کا میپ دیکھیں تو فلسطین سمٹ کے بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے جبکہ اسرائیل کی جو آبادی ہے اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے فلسطین کے بیسیکلی دو امپورٹنٹ حصے ہیں ایک گزہ کی پٹی جو کہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے اور وہاں سے ہی یہ حماس ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ گاہے بگاہے اسرائیل کو ٹاف ٹائم دیتا رہتا ہے دوسرا حصہ قرب اردن کا ہے جو کہ اردن کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ بھی ملیٹنٹ گروپ ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک فلسطین کی حکومت قائم ہے جس کے کچھ پوزیٹیف جو ہے وہ ٹرمز بھی بنتے رہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ لیکن وہاں بھی تنازہ یہی ہے کہ جو ایک گروپ وہاں پہ اگر ایٹی فائی پرسنٹ فلسطینی یا مسلم تھے تو پندرہ پرسنٹ یا پھر بیس پرسنٹ جو ہے وہ اسرائیل جوئش آباد تھے لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جوئش جو کالونی ہے یا پھر ان کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد اب وہاں پہ جوئش کی ہو چکی ہے تنازہ کی اصل وجہ ہی یہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل بہت چلاکی سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ایریا کو قبضے میں لے رہا ہے یہاں اس ساری سیچویشن کا آغاز تو پچھتر سالوں سے چل رہا ہے لیکن پورٹی سیون میں جب اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے تو اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے جن میں ایک جو ہے وہ عرب ریاست قائم کی جائے فلسطینی ریاست اور دوسری اسرائیل کی ریاست لیکن یہ فیصلہ اس پر ابھی عمل درامت ہوا تھا اسرائیل بنا ہی تھا کہ جو قریبی جو مسلم ممالک تھے جن میں جن میں عراق بھی شامل ہے اردن بھی شامل ہے مصر بھی شامل ہے انہوں نے مل کے جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کر دیا اور وہاں سے تنازع بڑھتا چلا گیا جب یہ حملہ ہوا اور کچھ علاقے جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیے ان کو چھڑوانے کے لیے پھر مزید جنگیں ہوتی رہی اور دیکھا گیا کہ ان جنگوں کے نتیجوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان عام جو ہے وہ معصوم لوگوں کا ہوا کچھ علاقے کبھی کیاپچر ہو گئے کچھ دوبارہ سے چھوٹ گئے کبھی امن کی صورتحال ہوتی تھی اور کبھی جنگ کی صورتحال ہوتی تھی لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ اب جو ہے وہ اعلانیا جنگ کی گئی ہے اور ایسا دکھا ہے کہ اسرائیل کو بھی تھوڑی سی مشکل سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کیوں ہوا اس کی وجہ جو ہے وہ جو مبصرین ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ مبصرین یہ مانتے ہیں کہ اب حماس کے جو ملٹن گروپ ہیں وہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں انہوں نے صرف جو ہے وہ زمینی نہیں بلکہ فضائی اور اس کے بعد ایون جو ہے وہ پانی کے راستے سے ہر طرف سے ایک ٹائم پہ منظم حملہ کیا جس کی وجہ سے جو دنیا بھر کا بہترین ڈیفنس سسٹم تھا وہ بھی کام نہیں کر پایا اور کیجوائلٹیز ہوئیں اب کیونکہ جنگ ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور بہت سے جو نظر رکھنے والے اس خطے کی سیاست کو اس خطے کے معاملات کو سمجھنے والے مبصرین ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم نہیں ہوگی یہ جاری رہنے والی جنگ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہاں پہ کیونکہ ایک ریلیجیس تنازہ موجود ہے ہی تو ریلیجیون کی بیس پہ دونوں جو گروپ سے وہ کوشش کریں گے کہ یرشلیم کا علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے اب جیسے ہی اسرائیل کے فوجی یا ان کے ملٹنٹس جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بیت المقدس کے مشرقی سائٹ پہ جس کو ویسٹ پینک بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پہ واپس جو ہے وہ پتھراؤ کیا جاتا ہے اور پھر یہ تنازات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے موجودہ جو حملہ ہے یا وار کی سیچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ کیوں ہے اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ حماس کے جو ملٹنٹ ٹروپ کے لیڈر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے اپنا جو بیان دیا ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ enough is enough اب چیزیں برداشت نہیں ہوں گی مقابلہ کیا جائے گا اور یہ ایک اعلان جنگ بھی سمجھا جاتا ہے اور پھر یہی نہیں جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہے پہلا حملہ ہوا ہے سیچویشن بگری ہے اور اسرائیل نے بھی کیونکہ واپس جو ہے وہ اپنے دفاعی سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے یا اپنا آپ دکھانے کے لیے دوبارہ حملے کی ہیں اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں ٹوٹل اب تک بارہ سو رپورٹ ہو رہی ہیں لیکن حقیقی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے اب سیچویشن جب بگری ہے تو صرف یہ دو گروپس ہی جو ہے وہ متنازے نہیں ہو رہے یا پھر ان کے درمیان کانفلکٹ نہیں رہ گیا بلکہ دنیا بھر کی عالمی طاقتیں بھی پارٹی بن رہی ہیں جن میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے امریکہ کا امریکہ نے اپنا اوفیشلی بیان جاری کیا ہے کہ وہ اسٹرائل کو اس کے ڈیفنس سسٹم میں ہیلپ کرے گا اس کو اپنے ڈیفنس کے حق میں ہیلپ کرے گا تو اسی طرف ایران کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ وہ فلسطین کو جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے سپورٹ کریں گے اس طرح سے یہ لڑائی جو ہے وہ بڑے گروپس کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے فلسطین کی حکومت نے بھی اپنے جو ملیٹن گروپ ہے اس کی سپورٹ میں کہا کہ وہ بھئی ان کا ہر شخص اسٹرائل کی مضامت کرے گا کیونکہ ریلیجس آئیڈیولوجیز لنک کرتی ہیں اب جب دنیا میں یہ ایک جنگ چھڑ رہی ہے اور ابھی اس کا آگاز ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں یو این سپیشلی امریکہ جیسی بڑی طاقت اگر پارٹی بنے گا تو پھر کیا ایمپیکٹ آ سکتا ہے کیا ایک بڑی جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرف یہ پیش قدمی ہے کیونکہ اس میں آلٹی میٹلی بلوکس بننا شروع ہو جائیں گے اگر امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا تو دوسری طرف سے رشیہ کی سپورٹ جو ہے وہ آپوزٹ سائیڈ پہ جائے گی اسی طرح سے جو مسلم ممالک ہیں مسلم ممالک کا بلوک ہے او آئی سی ہے ابھی تو وہ کل کے سامنے نہیں آ رہے لیکن آلٹی میٹلی اگر یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے تو پھر بلوکس کے درمیان اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے عالمی طاقتوں کی اقوام متحدہ کی کہ وہ درمیان میں آئیں اور اگر وہ امن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی نہ بنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں دونوں طرف سے مظالم ہو رہے ہیں اور سپیشلی ایک خاتون کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کو برہنہ جو ہے وہ گھمایا جا رہا ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہماس کے ملٹنس کی جانب سے ایک جو اسرائیلی خاتون ہے جو کہ وہاں پہ ہماس کی جانب سے وہ اسرائیلی خاتون ہے ہماس کی جانب سے اسرائیلی خاتون ہے جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہر پلیٹ فرم پہ ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف جو بسترین ہیں جو حالات حضرہ پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہی ویڈیو کیوں وائرل ہو رہی ہے اور اس جس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حماس کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم آج تک جو ویڈیوز دیکھتے آ رہے تھے وہ فلسطینیوں پر ظلم کی دیکھتے آ رہے تھے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں انٹرونیشنل پالٹکس کو جیوگرافکس کو سمجھنے والے کہ یہ ایک باقاعدہ پلانڈ سٹریٹیجی ہے پہلے خود مظلوم بننا ہے اور اس کے بعد پھر دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر بڑا کریک ٹاؤن ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں کون معصوم ہے اور کون جو ہے وہ ظالم ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا